حضرت عثمان کہے سلح حجبیہ کی بات ہوئی عربت بن مسعود السچوی آئے معاہدہ لکھا گیا سحیل بن عمل کی بات آئی ابو جندل کی بات آئی یہ پورا ایک باقیہ ہے جو میں سمجھانے رہے گا کہتے ہیں اس دنگا جب حضور پاک علیہ السلام کے سامنے کافروں نے یہ شرط لکھی کہ آپ معاہدے میں اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ نہیں لکھیں آپ محمد بن عبداللہ لکھیں کیوں؟ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں جو آپ سے جنگر تھے اسی لئے کہ آپ محمد بن عبداللہ لکھیں تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کی بات مان لی حضرت عمر بڑا خصوصہ ہوئے کافروں میں یعنی یہ کوئی بات ہے پھر اس کے بعد ایک شرط آئی کہ جو مسلمان بن کے تمہارے پاس آئے گا آپ اسے آج کے بعد واپس کرو اور جو کافر بن کے ہمارے پاس آئے گا وہ واپس نہیں کرے گا کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام میں بات اس طرح شرط آئی گئی نبی علیہ السلام بانتے گئے